بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص بزار میں صدا لگا رہا تھا گدہ لے لو گدہ لے لو گدہ انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا اتفاق سے اس وقت وہاں سے بادشاہ وقت کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ اس شخص کے پاس آیا اور پوچھا کتنے کا بیچ رہے ہو اس شخص نے کہا آلی جا پچاس ہزار کا بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اتنا مہنگا گدہ ایسی کیا خاصیت ہے اس میں وہ شخص کہنے لگا حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ اور مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم ایک لاکھ کا خرید لیں گے لیکن اگر جوٹ ہوئی تو تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کہ کیا دکھتا ہے وزیر بیٹھنے لگا تو گدے والے نے کہا ہٹو سامنے سے اور گدے پر بیٹھ گیا لیکن اس کو کچھ دکھائی نہ دیا اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہا تو بہت بدنامی ہوگی اچانک چلایا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کیا نظارہ ہے مکہ اور مدینہ کا بادشاہ نے اپنے وزیر سے تجسس میں کہا جلدی ہٹو ہمیں بھی دیکھنے دو اور خود گدے پر بیٹھ گیا دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا واہ واہ سبحان اللہ تیری قدرت کیا کرامتی گدہ ہے کیا مقدس جنوار ہے میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا اسے صرف مکہ اور مدینہ دکھائی دیا مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے بادشاہ کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی کوئی گدے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا کوئی چومنے کی اور کوئی اس کے بال کارڈ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا یہی صورتحال کچھ ہمارے سماج میں سوشل میڈیا کا ہے جس نے دینی اشتلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے سادہ لو عوام بھی اندے کانے بن کر پیچھے چل پڑے ہیں اور جہاں ستی دین کو اصل دین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے چونکہ اصل دین پر عمل کریں تو جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے اس لئے عوام بھی عصتی دین کی پذیرائی کرتے نہیں تھکتی ذرا سوچئے کہ سوچنا جرم نہیں ہے اللہ ہم سب کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین